بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے ہائی ترین والا ہے ہم فیزکس کا کلاس نائن کا یونٹ فائی کرنے لگے ہیں جو ہے گریوٹیشن گریوٹیشن کہتے ہیں کشش سکل ہو On the basis of observations نیوٹن concluded that the force which causes an apple to fall on the earth and the force which keeps the moon in the orbit are of the same nature اپنے مشاہدوں کی بنیاد پر نیوٹن نے یہ نتیجہ خص کیا کہ وہ قوت جو سیف کو درخت سے نیچے گراتی ہے اور وہ قوت جو چاند کو اپنے امیدار میں رکھتی ہے ان کی فطرت ایک جیسی ہے He further concluded that there exists a force due to which every body of the universe attracts every other body اس نے مزید یہ نتیجہ نکالا کہ ایک قوت موجود ہے جو کہ ہر چیز جو بھی اس کائنات میں ہے ہر چیز دوسری چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس قوت کا نام نیوٹن نے کیا رکھا gravitational force کشش شکل کی طاقت کہ اس کائنات میں دو چیزیں اپس میں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں attract کرتی ہیں inversely proportional کہ اگر ایک variable increase ہوتا ہے تو دوسرا بھی increase ہوتا ہے جیسے mass increase ہوا ہے تو force بھی increase ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ directly proportional ہے تو force اور mass ایک دوسرے کے ساتھ directly proportional ہیں اور inversely proportional کا مطلب ہوتا ہے when the value of one variable increases the other decreases کہ اگر ہم square distance between the two masses کو لیں تو distance increase ہوتا ہے تو force decrease ہو جاتی ہے اگر ہم force increase کرنا چاہتے ہیں تو distance decrease ہو جائے گا دیکھتے ہیں اس نے یہ کس طرح سے find out کیا consider two bodies of masses m1 and m2 دو bodies ہیں جن کا mass m1 ہے ایک کا m2 ہے the distance between the center of masses is d ان دونوں کے centers کے درمیان جو فاصلہ ہے distance ہے اس کو ہم نے d label کیا ہے تو according to newton's law of gravitation f force جو ہے وہ directly proportional to m1 اور m2 ہے اور force جو ہے وہ inversely proportional ہے d square جو distance between the masses ہے اس کے square کے el اب ہم اس equation کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ f is equal to g g m1 m2 divided by d square g جو ہے is a universal constant of gravitation m2 کیونکہ جب ہم equal کا sign لگاتے ہیں f is equal to تو ہمیں universal constant of gravitation g ہے وہ لکھنا پڑتا ہے اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ gravitation constant ہے اس کی value ہر جگہ ایک جیسی ہوتی ہے اور it is due to small 6.67 into 10 raised power minus 11 nm square kg per square ہے تو due to small value of g the gravitational force of attraction between objects around us is very small and we don't feel it یہ اتھوڑی force ہے کہ ہم اس کو محسوس نہیں کرتے since the mass of earth is very large it attracts nearby objects with a significant force اس کی نسبت جو earth کا mass ہے وہ بہت بڑا ہے اور وہ ہر چیز کو significant ایک اہم force کے ساتھ اپنی طرف attract کرتی ہے اسی طرح کیونکہ earth goal ہے ہم home پھر کے ادھر ہی واپس آجاتے ہیں جہاں سے چلتے ہیں بہت بڑا اس کا size ہے the weight of an weight جو ہے جو وزن جو ہے وہ gravitational force of attraction between an object اور earth اس کسی بھی چیز کی درمیان اور earth کے درمیان ہے اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جنوں انس کے گروہ اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ جہاں نکل کر جاؤ اسی کی سلطنت ہے یہ بڑا قرآن ہمیں challenge دیتا ہے آئیسے چودہ سو سال پہلے اللہ نے فرما دیا کیونکہ اللہ رب کائنات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہم کیونکہ زمین کا کوئی کنارہ نہیں پاتے جہاں سے ہم نکل سکیں اور نہ ہی اسمانوں سے نکل سکیں گے اگر نکل بھی جائیں تو سلطنت کس کی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں اس کی تلاوت بھی کریں اس کا بھی سواب ہے لیکن اسے سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر اس پر عمل کر سکیں گے پیارے بچے آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اپنے قرآن مجید کی کم تین آیات روزانہ پڑھنی ہے اور ساتھ چھوٹی دعائیں یاد کرنا شروع کریں تاکہ آپ کو نبی صلی اللہ کی سنت عمل کرنے کا سوال ملے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گریوٹی ہے گریوٹی ہمارے سامنے ہیں ان دونوں چیزوں کے درمیان اور گریوٹی جو ہے وہ ارس گریوٹیشنل پول ہے جو کہ ہر ایک چیز جو زمین کے اوپر ہے اس کے اور زمین کے درمیان ہے امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور